پی آئی اے کا تیارہ فلسطینیوں کے خلاف فلم میں استعمال ہوا قومی اسمبلی میں انکشاف جیپیٹی سپیکر کی معاملے کی ایف آئی اے سے تحقیقات کرانے کی ہدایت مشیرے ہوابازی مہتاب عباسی کہتے ہیں ادارے کو منافع بخش بنانے کا پلان تیار کر لیا ہمیں بہت بڑی انیویسمنٹ کی ضرورت ہے اس میں نئے اجازوں کی ضرورت ہے لیکن وہ تب ہو سکے کہ جب ہمیں ایک ترنر آنڈ پالیسی جس کو ہم اجلے پندرہ دن کے اندر کیبینٹ کے پاس جا رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جلاس میں بھی پی آئی اے کی زبو حالی کی گونج اپوزیشن لیڈر سیکرٹری ایوییشن عرفان الہی پر برس پڑے کہا پی آئی اے عربوں کے خسارے میں چل رہا ہے ڈائریکٹرز نے سال بھر میں بیرونی دوروں پر 38 کروڑ روپے اڑا دیئے میاں صاحب آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ وزیراعظم ہاؤس سے کیوں نکلے آپ نکالنے والوں کے خوف سے نکلے آصف زرداری کا نواز شریف پر تنز ساتھ ہی عمران کان کو بھی آرے ہاتھ ہونڈیا کہا کہ نیا پاکستان تو بنا نہیں ڈینگی آپ سے سنبھلتا نہیں وزیراعظم بنے تو کیا کریں گے بچارے معصوم ٹرکٹر ہیں پرائیم منسٹر بند گیا خودانہ خاصتہ پھر کرے گا کیا مسکرہ تو پھر آگے بنے گا یہاں ڈنگی نہیں سبھال سکتا نیا پاکستان تو نے KPK میں نہیں دیا وہ آگے کیا کرے گا چیلنج کروں گا کہ جو پبلک اب نکلے گی سڑکوں کے پر اب اگر آپ نے اس طرح وی آئی پی تصاب کیا ہے ان کا چیرمن نیپ کی تقروری کے حوالے سے مشاورت نہیں کی گئی خود کو بچانے کے لیے زرداری اور نواز شریف چیرمن نیپ لائے کپتان کا الزام کہتے ہیں شریف خاندان نے عدالت میں جالی دستاویزات جمع کرائیں پوری حکومت نا اہل شخص کو بچانے کے لیے کام کر رہی ہے اورنج لائن منصوبہ متنازے بنانے والے عوام کی فلاح نہیں چاہتے عمران خان پشاور میں میٹرو منصوبے کی اینٹ تک نہیں رکھ سکے وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف کی عمران خان پر کڑی تنقید عمران خان نیمہ اہلی کیس میں سپریم کورٹ میں مزید دستاویزات جمع کرائی نیم مخاری نے کہا نیازی سرویسز کے اکاؤنٹ میں رکھے ایک لاکھ پاؤنڈز عمران خان کے نہیں تھے مکمل ریکارڈ نہیں ملا چیف جسٹس نے کہا کہ جو ریکارڈ آپ کے حق میں ہو مل جاتا ہے دوسرا نہیں ملتا سپریم کورٹ میں جہنگیر ترین نا اہلی کیس کی سماعت لیز معاہدوں میں زمین کے خاتوں کا ذکر نہیں کارنس چیک کی ادائیگیوں پر اوبزیویشن دی تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے چیف جسٹس کے ریمارکس ٹیریک انصاف اور نون لیگ والے آج بھی ایک دوسرے کو سناتے رہے فوا چودری نے کہا سازش کا سن سن کر کان پک گئے سازش کا پردہ اب تک چاک نہیں کیا گیا دانیال عزیز بولے عمران خان کٹ پتلی ہیں دوسروں کے اشارے پر ناچ رہے ہیں قلال چودری نے تو جہنگیر ترین کو ولایتی جال ساز ہی قرار دے دیا یہ ولایتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باہر سے پڑا ہوا پینٹ کوٹ پہننے والا لینڈ کروزر میں بیٹھنے والا جہاز میں اننے والا ہے جال ساز سینٹ نے انتخابی حلف نامے میں ختم نبوت والے فارم کو سابق حالت میں بحال کرنے کا قانونی بل متفقہ طور پر منظور کر لیا پیپلز پارٹی نے انتخابی اصلاحات بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا نواز شریف کا پارٹی الیکشن کل عدم قرار دینے کی استعداد زمین تھا گئی یا آسمان نگل گیا گلستان جہور میں خوف و دہشت کا بازار گرم کرنے والا چھوڑی مار کہا گیا کسی کو کچھ پتا نہیں پولیس کی جان چھوڑانے کی کوشش کیس داخل دفتر کرنے کی تیاریاں مختلف علاقوں سے تین افراد زیر حراس کراچی کے چاکو مار کا سپریم کورٹ میں بھی تذکرہ کیا حملہ آور ہاتھ نہیں آیا جسٹس دوست خوصہ کا استفسار آئی جی کو ہٹانے کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وکیل گلپکار بھٹا کا جواب جسٹس آصف خوصہ برہم کہا آپ کو کیا پتا کہ چاکو مارنے والا کون ہے بول ایسے رہے ہیں جیسے سب جانتے ہوں وزیر دفاع خورم دستگیر کا جی ایچ کیو کا دورہ آرمین چیف سے ملاقات خورم دستگیر کو ملکی سلامتی صورتحال پر بیفنگ پاک بھریا کے نئے سربرا ایڈمیرل زفر محمود عباسی کی جنرل باجوہ سے ملاقات یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے اسلام آباد ہائے کورٹ میں نیوز لیکس انکوائری رپورٹ کے حصول کے لیے راو تحسین کی درخواست پر سمات حساس نویت کی معلومات عوامی دستاویزات نہیں ہوتے سلامتی سے متعلق معاملات میں شنوائی کے بغیر بھی عہدے سے فارق کیا جا سکتا ہے جیپٹی اٹرنی جنرل کا موقع مردم شماری کا ڈیٹا سوبوں سے شیئر کیوں نہیں کیا سندھ حکومت ہماری نہیں سن رہی وفاق سندھ حکومت کی نہیں سن رہا قومی اسیملی میں ایمکیو امریکان کا اعتراض ایوان سے وکاؤ لڑکانہ میں زائرین کی بس کلڑ گئی حادثے میں چھ افراد جانبھا چالیس سے زائد زخمی زخمی اسپطال میں زیر علاج بشاور میں ڈینگی وائرس نے مزید دو زندگیاں نکل لی حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اور خیبر ٹیچنگ اسپطال میں زیر علاج دو افراد جانبھا ہو گئے مرنے والوں کی تعداد باون ہو گئے ٹرافک جیم ہو تنگ راستے یا پھر پکلی گلیاں اب ایمبلنس کی ہر وقت ہر جگہ رسائی ہوگی پنجاب میں موچر بائک ایمبلنس سرویس شروع کر دی گئی جدید تبی سہولیات سے آرہستہ چمچماتی نو سو بائکس ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے حوالے مقموضہ کشمیر میں پیلٹ گنز کا استعمال جنگی جرم ہے انسانی تاریخ میں پہلی بار پڑے پیمانے پر شہریوں کو اندھا کیا گیا پاکستانی مندو ملیحہ لوڈی کا جنرل اسیملی کی کمیٹی سے خطاب کہا بھارتی فوج کشمیریوں کی تحریک آزادی دبانے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان سے محبت جرم بن گئی بھارت نواز بنگلہ دیشی حکومت کا ایک بار پھر جماعت اسلامی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع امیر جماعت سمیت نو رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا حسینہ واجد حکومت پہلے بھی کئی رہنماؤں کو پھانسی دے چکی ہے امریکہ کی خاتون اول کون نئی بحث شڑ گئی فرم کی سابقہ اہلیہ خاتون اول کا لقب پانے کو بے قرار ایوانہ کہتی ہیں پہلی بیگم ہونے کے ناتے خاتون اول انہیں کہا جائے ملانیا پھڑ پڑیں بولیں ایوانہ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں بھارتی خاتون موڈی جی کو دل دے بیٹھی شادی کے لیے دھرنا بھی دے دیا کہتی ہیں کہ موڈی اگر شادی کریں تو پچاس کروڑ مالیت کی زمین ان کے نام کر دوں گی عمر بھر ساتھ نبھانے اور خدمت کرنے کا وعدہ پاکستانی فوج کا خوف یا موت کا ڈر بھارتی فوجی نے جنس ہی تبدیل کرا لی خاموشی سے سرجری کرانے کے بعد ڈیوٹی جوائن کر لی نیوی اسکتال میں چیک اپ کے دوران بھانڈا پھوٹ گیا محریہ سے برطرف کر دیا گیا لندن کی پہچان تاریخی ٹاور چار برس کے لیے بند کر دیا گیا مرمت کے بعد عوام اب دو ہزار اکیس میں ہی گھڑیال کی آواز سن پائیں گے براچی کے عبدالستطار ہوکی سٹیڈیم میں منقضہ نشانہ حیدر ہوکی ٹونمنٹ میجر شبیر شریف نائنز نے جیت لیا فائنل میں محمد محفوظ نائنز کو دو کے مقابلے میں پانچ گول سے شکر اسلام علیکم ناظرین جس میں انہوں نے شریف خاندان پر لگتو خریفنے کا الزام لگایا ہے امام پان نے کہا کہ شریف خاندان کو سپریم کورٹ نے مافیا کا نام بلکل صحیح دیا انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف پوچھتے ہیں کہ انہیں کیوں نکالا انہیں اس لیے نکالا کیونکہ انہوں نے تین سو عرب کا جواب نہیں دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ شریف خاندان کہتا ہے کہ اکامہ پر نکالا گیا اصل میں اکامہ ہی تو طریقہ ہے ملک سے پیسہ باہر نکالنے کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف پر منی لانڈنگ ثابت ہوئی تو ان کا باہر پڑا سارا پیسہ منجمت ہو جائے گا یہ تمام باتیں امران کان نے کی ہیں آج نیوز کے پروگرام آج رانہ مبشر کے ساتھ میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یہ خرید لیتے ہیں لوگوں کو یہ جو ان کا سپریم کورٹ میں کہا نا مافیا گاڈ فادر یہ بڑا یعنی ایمیٹ ڈسکرپشن یہ جو کہتے ہیں نا اکامہ پر نکالا گیا اکامہ ایک طریقہ تھا یہاں ملک سے پیسہ باہر نکالنے کا تین سو عرب روپیا تیس ہزار کورٹ روپیا کا جواب دینا اس نے کہتے ہیں نا مجھے کیوں نکالا کیوں نکالا اس لیے کہ آپ نے ابھی تک آپ کی فیملی نے تیس ہزار کورٹ روپیا کا جواب نہیں دیا کہ پیسہ آیا کیا بھار کیسے اور اس کے پر جب جواب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پر سازش ہوگی فوج کی سازش انٹرویو میں تحریک انصاف اب سڑکوں پر کب آئے گی چیئرمن تحریک انصاف نے اس کے انکشاف بھی کر دیا ہے امران کان نے آج نیوز کے انکر رانہ مبشر کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر انہیں انصاف نہیں ملا تو وہ دسمبر میں سڑکوں پر آئیں گے ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے ہیں کہ امران کان نے وہ وقت بتا دیا ہے جب وہ سڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں جب آج نیوز کے انکر رانہ مبشر نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی جانب سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سڑکوں پر آنے کا وقت قریب آ چکا ہے کیا آپ لوگوں کو وقت بتانا چاہیں گے تو امران کان نے کہا کہ اگر انہیں انصاف نہیں ملا تو وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ دسمبر میں سڑکوں پر ہوں گے امران کان نے بنو میں سلطیان سے خطاب کیا تھا اتوار کے روز اور کہا تھا کہ وہ ایک بار پھر سڑکوں پر آئیں گے اپنے کارکنان کو کہا تھا کہ تیاری پکڑ لیں لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کب آئیں گے بہرحال رانہ مبشر نے ان سے سلطیان کیا کہ آپ کب آئیں گے سڑکوں پر کب دوبارہ دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان نے کہا کہ دوبارہ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں انصاف ناملا تو دسمبر میں سڑکوں پر ہوں گے اگر میں یہ کہوں یہ سمجھوں کہ آپ انتظار کریں گے نومبر کے انڈ تک اور اگر آپ کو انصاف ہوتا وہ نظر نہیں آتا تو دن یل کام آن دا سٹریٹ بائی ڈسیمبر بلکل کیا ہے فیسان بتائیے گا آخر معاجرہ ہے کیا جی بلکل مچھر کالونی میں گرشتہ روز جو ہے وہ گھر کے اندر سے سولہ سالہ لڑکی کی لاش برامت ہوئی تھی اس لاش کو جو ہے وہ پولیس نے یہاں سے تہویل میں لینے کے بعد اسپطال میں منتقل کیا تھا مچھر کالونی کا یہ علاقہ ہے جہاں پر جو مقتولہ لڑکی ہے سولہ سالہ رہیمہ وہ اپنے گھر میں اکیسی موجود تھی جب اس کے اہلِ خانہ جو ہے وہ یہاں پر شام کو پہنچے ہیں تو اس کی لاش پانچ کے ٹینک سے جو ہے وہ برامت ہوئی ہے یہ اس وہ لڑکی کا گھر ہے جس کو اب تالہ لگا گیا پولیس نے جو ہے وہ سیل کر دیا ہے مکمل طور پر اس حوالے سے تفتیش بھی کی جاری ہے یہاں پر کچھ اہلِ علاقہ بھی یہاں پر موجود ہے کچھ خواتین ان کے جو پڑوسی ہیں وہ بھی موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں آپ بتائیے گا کتنے ان کے گھر میں لوگ رہتے تھے اور کیا واقعہ ہماری دشمن یا ہماری والدہ کو بھی قتل کیے بلدیا میں کیلئے ہمارے زمین کا تنازہ ہیں پولیس کا ہی کہنا ہے کہ زمین کا جو کچھ تنازہ چلنا تھا ان کا جس کی بینہ پر قتل کیا گیا مقتولہ لڑکی کی والدہ کو بھی جو ہے وہ گرشتہ سال سائدہ بعد میں قتل کیا گئے تھا یہ لڑکی جو فکتولہ جو ریمہ ریمہ ہے جس کو قتل کیا گیا یہ اپنے والدہ کی جو ہے وہ قتل کی گوابی دی اس حوالے سے پولیس تفتیش بھی کر رہی ہے اہلے علاقہ نے اور جو دیگر یہاں پر رہنے والے افراد ہیں ان کی بھی بیانات پولیس نے قلم بن کر لیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ فیضا انجلی صاحب کا ہمیں سلسلے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہیں کراہچی سے آنے والی اس خبر کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ابھی ہم بات کریں گے نیو سیو میں سابق صدر آصف علی زرداری کی جنہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ کو نکالنے کی وجہ نہیں پتا تھی تو وزیراعظم ہاؤس سے نکلے کیوں تھے آپ کو نکالنے والوں کا خوف تھا انہوں نے امران خان پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ڈینگی آپ سے سنبھلتا نہیں وزیراعظم بنے تو کیا کریں گے کیوں نواز شریف کو تکالا گیا اگر یہ بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا تو آپ نکلے کیوں آپ رہ بیٹھ جاتے ہیں جب نواز شریف نے کرپسن نہیں کی تو پھر آپ نے اس کو کیوں نکالا منصب سے آپ نے کو دیکھا کہ آپ پرائی منسٹر آپ چھوڑے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا آپ کو سمجھتے ہیں کہ غلط تھی تو آپ بیٹھ رہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا آپ کو کوئی نکال نہیں سکتا تھا کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا تو نہیں آپ کو آلے گئی نکالنے آرہے تھے کسی اور کے پاس نکالنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کوئی جو نکالنے والے ہیں فقط میں آپ دیکھنے ہماری ویسے آپ نہیں دیکھنے ایک بار پھر بات کریں گے کپتان کی جو کہتے ہیں کہ چیرمن نیپ کی تقروری کے حوالے سے مشاورت نہیں کی گئی خود کو بچانے کے لیے زرداری اور نواز شریف چیرمن نیپ لائے دونوں پارٹیز کرپشن کو بچانا چاہتی ہے پچھلا چیرمن تھا نیپ کا کمر زمان اس نے آنسل زرداری کو بھی بچانا بچایا ہے اس نے نواز شریف کو بچانے کی کوشش کی اس کے کوئی کیسز نہیں سنیں میں ان کو چیلنج کروں گا اگر آپ نے اس طرح وی آئی پی اتصاب کیا ان کا جو پبلک اب نکلے گی سڑکوں کے پر یہاں ڈنگی نہیں سوال سکتا پاکستان تو نے کے بی کے بے نہیں دیا وہ آگے کیا کرے گا اور ناظرین صرف آصف علی زرداری ہی نہیں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف بھی کپتان پر خوب گرجے بولے کہ آرنج لائن منصوبہ متنازے بنانے والے عوام کی فلاہ نہیں چاہتے عمران خان پشاور میں میٹرو منصوبے کی ایک اینٹ بھی نہیں رکھ سکے آپ لاہور کے لوگوں کو معلوم کر رہے ہیں کہ لاہور والے بھی پیپ میٹرو اپنا ٹرین بنا بیٹھے ہیں پشاور میں چار سال گزر گئے ہیں آپ وہاں پر میٹرو کے ایک اینٹ ہی لگا سکے اور لاہور شہر کے لوگ وہ بھی آپ کو انہیں دوزار تیرہ میں ووٹ دیئے اب ان سے بھی آپ اس لیے حق چھین رہے ہیں کہ آپ پشاور کے لوگوں کو نہ دے سکے تو بہت 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 بھی محضور رہے جائیں اور کونے دو سال ہو گئے آپ نے عدالتوں رشتے آرڈر گیارہ پونٹس کے پر لے رکھتی ہیں آپ کو کیا علم کہ کس طرح یہاں پر دنکھری انسانیت آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ باکمال لوگوں کی لا جواب سرویس کی ایک اور کہانی نے سرزمین پاک کا سر شرم سے جھکا دیا پی آئی اے کا ایک تیارہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تیارہ فلسطین مخالف فلم کی شوٹنگ کے لیے استعمال ہوا اور جرمنی میں مبینہ طور پر گم بھی ہو چکا ہے اس قبر کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس رپورٹ میں دیکھئے قومی ائرلائن ارس سے فرش پر آگئی لیکن انتظامیہ خواب خرگوش سے نہ جاگی پی آئی اے کی تباہ حالی کی صدائیں آج ایواند کے اقتداروں میں بھی دنائیں قومی اس ایملی اگلاس میں ارکین نے تیارے کی فلسطین مخالف فلم استعمال اور جرمنی میں تیارے کی مبینہ گمشدگی پر تشویش کا اظہار کیا ڈیپٹی سپیکر نے معاملہ ایف آئی اے کے سپرٹ کرت کے ایک ماہ میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں چیئرمن خوشید شاہ سیکیٹری ایوییشن ارفان الہی پر برس پڑے بولے پی آئی اے عربوں کے خسارے میں چل رہا ہے اور ڈیریکٹرز نے ایک سال میں بیرونی دوروں پر اٹیس کروڑ روپے اڑا دیئے خسارے میں چلنے والا ادارہ مفت جہاز دے رہا ہے ادھر مشیر ہوابازی سردان سردان باباسی نے پی آئی اے کو منافع بخش بنانے کے لیے پلان تیار کر لیا پی آئی اے کے اندر ہمیں بہت بڑی انیویسمنٹ کے ضرورت ہے اس میں نئے اجازوں کے ضرورت ہے لیکن وہ تب ہو سکے کہ جب ہم ایک ٹرنل آنڈ پالیسی جس کو ہم اگلے پندر دن کے اندر کیبینٹ کے پاس جا رہے ہیں انہوں نے خسارے والے روٹس کو بند کرنے کے پلان سے بھی آسا کیا ان تک کہنا تھا کہ آئندہ دو برس میں قومی ائرلائن کے تیاروں کی تعداد بڑھا کر پچاس تک کر دی جائے گی قومی ائرلائن کا یہ تیارہ پاکستان سے کب اور کیوں باہر بھیجا گیا اور یہ تیارہ اس وقت کہاں موجود ہے یہ جانی ہے سپورٹ میں گزشتہ سال نومبر میں برطانری فلمساز کمپنی نے قومی ائرلائن کا ایک تیارہ ائر بس 310 فلم کی شوٹنگ کے لیے قرائے پر حاصل کیا تھا مالٹا میں شوٹ ہونے والی یہ فلم 1976 کے ایک ایسے ہائی جیکنگ کیس پر مبنی ہے جس میں فلسطینی حریت پسند تیارے کو مسافروں سمیت اغوا کر لیتے ہیں اور اسرائیل کے کمانڈوز اپنے شکر کے مسافروں کو ہائی جیکرز کے چنگل سے ازاد کراتے ہیں فلم کی شوٹنگ کے بعد یہ تیارہ مالٹا سے جرمنی پہنچا دیا گیا جہاں جرمنی کے ایک میوزیم نے اس تیارے کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی پی آئیے کے اس وقت کے جرمن سی ای او نے بولی کھلنے کی مقرحہ تاریخ سے قبل ہی تیارے کو پچاس ہزار یورو یعنی پاکستانی ستاون لاکھ روپے میں فروخت کر دیا میڈیا نے تیارے کی اتنی کم قیمت میں فروخت کا معاملہ اٹھایا تو روہ برس مارچ میں پارلیمانی پینل نے تیارے کی فروخت کی ڈیل منسوک کر دی جس کے بعد سے یہ تیارہ جرمنی میں ہی موجود ہے اور پارکنگ کی مجھے دیا یہ جرمنی کا لاکھ دولر کا مقروض ہو چکا ہے واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد جرمن چیف ایگزیکٹیف بریڈن ہیلڈر برینڈ کو اپریل میں ملازمت سے برطرف کر کے ان کا نام ای سی ایل میں شامل کر دیا گیا تھا لیکن وہ بغیر کسی روک ٹوک کے اس مل سے فرار ہو چکے ہیں ریپوچ آپ نے دیکھی مزیدہ ہم قبریں دیکھیے گا اس بریک کے بعد آج کے ساتھ بھی ہے موسیقی